ہیلو دوستو میرا نام ہے ارجو اور آپ دیکھ رہے ہیں فنومنل آرچے ریسل چینل تو آج ہم بات کرنے والے سامی زین، روم ارنس، کوڈی روز اور ٹریپل اچ کے بارے میں تو سامی زین کو کافی زیادہ آل اینس کے طرف سے سپورٹ ملتا جا رہا ہے ملتا جا رہا ہے لیکن اس کے قارن سے کوڈی روز کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کوڈی روز ورسے روم ارنس کا مائچ انڈسپیوٹے چیمپنشپ کے لیے ہونے والا ہے روم ارنس سامی زین کو پین کر کے بھی اپنے انڈسپیوٹے چیمپنشپ کو ریٹین کر سکتے ہیں جا پھر کوڈی روز بھی سامی زین کو پین کر کے نیو انڈسپیوٹے چیمپنن بن سکتے ہیں جا پھرcience سامی زین روم ارنس قدی روز ورنس کو بھی پین کر کے نیو انڈسپیوٹے چیمپن بن سکتے ہیں یہ میچ اگر ہوتا ہے تو کافی زیادہ مصد ہونے والا ہے اگر ٹریپل اے جیسے پرفیٹ ٹریقے سے عزت کے ساتھ بکن کرتے ہیں تو یہ میچ ہسٹری کریٹ کر سکتا ہے یہ میچ ڈینل برائن رینڈی آٹن اور بٹیسٹہ کے میچ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اگر سب کے طرف سے ریپورٹ یہ کہہ رہی کہ رومر رینز اور کوڑی روز کا ہی میچ لوگ ہو چکا ہے ریسل منیا 39 کے مین ایونٹ کے لیے لیکن اگر وو والوں پر کوئی زور آیا فینس کے طرف سے تو سامی زین کو اس میچ کے اندر دال سکتے ہیں پرفیکٹ طریقے سے عزت کے ساتھ پھر سامی زین بھی مین ایونٹڈ بن جائیں گے یا پھر وہ بنے نیکسٹ یونوورسل چیمپئن یا پھر وو چیمپئن لیکن سب کے دل میں ایک ہی سوال اس میچ کا وینر کون نکلیں گا کیا رومر رینز اپنے انڈسپیوٹے چیمپئنشپ کو ریٹین کر جائیں گے یا پھر کوڑی روز یا پھر سامی زین بن جائیں گے نیو انڈسپیوٹے چیمپئن مجھے لگتا ہے کہ اس میچ کے اندر پرفیکٹ طریقے سے عزت کے ساتھ رومر رینز اپنے انڈسپیوٹے چیمپئنشپ کو ریٹین کر جائیں گے سامی زین اور کوڑی روز کو ہرائے کے آپ کو کہہ لگتا ہے کامیٹ باکس میں بتائیں